اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمہ کا ٹیک اینڈ بزنس اپ گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے پانچ ایسے بزنس آئیڈیاز شیئر کروں گا جو آپ کسی بھی ملک میں جا کر کے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ایسا ملک جہاں پر ڈیفارٹ ہونے کا خطرہ ہو جو ہم یہاں پر اس وقت اپنے ملک پاکستان میں دیکھ رہے ہیں یا ایسے کسی آپ ملک میں رہتے ہیں جہاں پر آپ کے پاس سرمائے کی انتہائی کمی ہو یا یہ فارمولا یعنی یہ جو پانچ وزنس میں آپ سے شیئر کروں گا اگر آپ اوبرسیس کنٹری میں بھی رہتے ہیں جیسے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یا میڈل ایس سے لے کر کسی بھی ملک میں سے کوئی بھی بندہ جب اوبرسیس کنٹری میں جاتا ہے تو بڑے سنیرے خواب لے کر وہاں پر جا کے کام کرنا چاہتا ہے لیکن ہو نہیں پاتا ایجوکیشن کی کمی ایکسپیڈینس کی کمی اور بزنس کرنے کے لیے اتنے پیسے نہ ہونا تو دوستو یہ جو پانچ بزنس میں آپ سے شیئر کروں گا ایسے ہمارے تمام دوست جو ڈیفارڈ کنٹری میں پھسے ہیں جنہیں ایسے لگتا ہے کہ ملک دیوالیا ہو جائے گا اور ہمیں کچھ کھانے کو نہیں ملے گا اور مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے یا ایسے ممالک میں رہنا جہاں پر آپ کر ہی کچھ نہیں سکتے آپ کو لینگویج پرابلم بھی ہے تو یہ کاروبار آپ کو اوورال ہر صورتحال میں فائدہ دینے والے ہیں تو دوستو ویڈیو تھوڑی لینٹھی ہو سکتی ہے لیکن ٹیکنکلی آپ نے اسے فالو کرنا ہے یقیناً یہ ویڈیو آپ کو آنے والے دنوں میں کسی بھی اگر آپ ریاستت میں رہتے ہیں تو آپ کے لئے ہیلپ فول ثابت ہو سکتی ہے انشاءاللہ سو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مصنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گئیس اس ویڈیو میں میں ایسے ہمارے تمام دوستوں سے محاطب ہوں جن کی مکس یہاں پر پرابلم میں ایک ساتھ ڈسکس کروں گا پرابلم نمبر ون یہاں پر سبھی سیکیور ارننگ چاہتے ہیں لیکن سیکیور ارننگ میں وہ اپنے آپ کو سیکیور کرتے کرتے اپنے سربائے کو اتنا سیکیور کر لیتے ہیں کہ وہ وقت سے پیچھے رہ جاتے ہیں جیسے کہ سبھی دوست چاہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ پلوٹ لے کر سائیڈ پر رکھتے ہیں اور اس کے جب پرائز بڑھیں تو میں بیچ دوں گا اور اس انتظار میں وہ خود بھی بڑے ہوتے ہیں اور وہاں پر دوسری جانب چاہے انگلینڈ امریکہ پاکستان انڈیا کوئی بھی ہو تیزی سے یہاں پر جو پیپر کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے تو آگے جا کر کے آپ کو آپ کے پلوٹ کے بھی کتنے پیسے مل جائیں گے یہاں پر دوستو ہمیں اپنی لیزی نیس سے باہرانہ ہوگا سسی سے باہرانہ ہوگا اپنی یہ سوچ بدلنی ہوگی کہ یہاں تو میں سرکاری ملازمت کرلوں جس میں ہم بہت لین ہوتے ہیں اور کاروبار کرنا پسند نہیں کرتے ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں سرکاری ملازمت کو ترجیح دے کر ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہم پھنے ہان بن گئے اور اس کے بعد دوستو ایک لاسٹ حل پہ لے کے رکھ دیں کچھ بھی چیز سائیڈ پہ لے کے رکھ دیں لیکن آپ پیچھے رہ جاتے ہیں ایکانومی سے کیونکہ ایکانومی کا جو یہاں پر جو رسک ہوتا ہے ڈیفالٹ رسک یا سمجھ لے کہ مہنگائی کا رسک وہ تو بھڑتا رہتا ہے جو چیز کسی بھی شخص نے آج کی تاریخ میں مال نے پانچ روپے کی حریدی ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آج سے تیس دن بعد وہ پانچ روپے کی رہ جائے تو پوری دنیا میں فائدے میں کون ہے یہ جو پانچ آپ کو میں بزنس بتانے جا رہا ہوں میں ان دوستوں کو اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ رزک دے میں ان کی یہاں پر بات کرنے لگا ہوں لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئیے کیونکہ آپ لین ہیں سست ہیں آپ بیٹھے رہیں نقصان برداشت کرتے رہیں تو دوستو اگر آپ ارنڈ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی دنیا کے ملک میں یہاں کے ٹیفالٹ ایک مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے ایکانومی ایکانومی کے ساتھ برابری کی ریس لگا کر آپ جیتنا چاہتے ہیں تو نمبر ون پہ جو میں آپ سے بزنس شیئر کرنے لگا ہوں دوستو وہ ہے اینیمل بریڈ اینیمل کا کاروبار یعنی کہ اگر آپ جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں چاہے آپ کسی قسم کی بھی بریڈ رکھ لیں چاہے پرندوں کا کاروبار کریں کسی بھی طرح کا کسی بھی ملک میں یہ آپ کو فائدہ دے گا جیسے کہ اگر ساتھ ساتھ میں یہاں پر پاکستان کی بھی اگزیمپل دیتا رہوں گا ظاہری بات ہے ایم بلونگ فروم پاکستان تو میں پہلے سب سے پاکستان کے لیے بھی یہاں پر بات کروں گا کہ پاکستان میں ہر چیز تیزی سے مہنگی ہو رہی ہے لیکن یہ وہ لوگ آسانی سے برداشت کر سکتے ہیں جن کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے لیکن جو ایک مجورٹی ہے سکسٹی سے ایٹی پرسنٹ تک کی وہ بہت نیچے رہ گئی ہے تو دوست یہاں پر وہ نیچے رہ جانے والے دوستوں کے اوپر بھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ ایسے کام کرنے سے پہلے اپنی شرم اپنی سمجھ لے عزت کی نلامی اپنے ناک کے کٹنے کا ڈر محسوس کرتے ہیں تو دوستو میں نے ایسے بہت سے دوستوں کو دیکھا ہے جنہوں نے حقیقتا حالانکہ آپ نے دیکھا کہ ریسٹلی جب پی ایم امران خان نے مرگیوں کے کاروبار کی بات کی تو لوگوں نے اس کا مزاق اڑایا جبکہ بہترین دنیا کا کاروبار ہے اینیمل بریڈ میں یہ بھی آتا ہے آج اگر آپ پاکستان میں کھانے کی چیزوں کی بات کریں تو ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے لیکن کھانے کا کاروبار کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے سستے میں کاروبار شروع ہوتا ہے جب انہوں نے مرگیوں کی بات کی تو اس کا مزاق اڑایا گیا سو دوستو یہاں پر اگر آپ بلفرض جسٹ دس مرگیوں سے بھی جانوروں کا کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس میں برکت دینے والی جو ہے اللہ تعالی کی ذات ہے اگر آپ یہ کاروبار کسی بھی ملک میں کرتے ہیں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اینیمل بریڈ بہت وسیع کاروبار ہے ٹھیک ہے اینیمل بریڈ میں ایک کام نہیں آتا آپ پرندے پال سکتے ہیں مہنگی نسلوں کے پرندے پال سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پرندے رکھنا پسند کرتے ہیں سائری بات ہے ہر معاشرے میں امیر غریب تو ہوتے ہیں تو اگر آپ کے معاشرے میں پچیس پرسنٹ بھی امیر ہیں تو اگر آپ نئے بگنر ہیں بزنس کے تو وہ آپ سے خود رابطہ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سوشل میڈیا پر اپنے کاروبار کے مارکٹنگ کریں گے یہ وہ کاروبار ہے جو پندرہ سے بیس ہزار روپے میں سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں اس کاروبار کے اوپر کوئی بھی آپ کا خرچہ نہیں آسکتا ایون کے سوشل میڈیا پر اپنی جو آپ مارکٹنگ کریں گے اس کے بھی پیسے بہت کام ہیں سو میں سمجھتا ہوں اگر اس کے ساتھ اینیملز کے ساتھ اگر ہم بات کریں دودھ انڈے مکھن دہی کی ہر چیز ان کے ساتھ جڑی ہے تو یہ ایک بڑا وسیع کاروبار ہے اور یہی چیزیں دنیا میں مہنگی ہو رہی ہیں لیکن ہم کیونکہ ہر چیزیں امپورٹ کرتے ہیں ہر چیز جس ملک میں امپورٹ ہوتی ہے وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتا آپ نے کوئی کپڑا بھی پہنے آپ کے ملک کی گاڑی ایک دو ٹکے کی گاڑی یعنی کہ میرے نزدیک کوئی خاص برینڈ نہیں ہے ایسے کئی برینڈ ہیں جو پاکستان میں گاڑیوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں وہ آج اسی اسی نوے نوے لاکھ کی وہ گاڑی ہے تو اس کی لیزن کیا ہے کہ ہم برینڈ کانشیس ہیں ہم برینڈ کی چیز منگواتے ہیں لیکن جب ہم باہر کے ملکوں میں دیکھتے ہیں تو ایسی ایسی گاڑیاں جن کا نام پاکستان میں جانتا کوئی نہیں ہے وہ ایزیلی وہاں پر سہولت زندگی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں سو گائز دوسرا بزنس آپ سے میں جو یہاں پر شیئر کرنے لگا ہوں یہ ان دوستوں کے لیے ہے جن کے پاس تھوڑی سی بھی ایڈیوکیشن ہے پانچ جماعتیں پاس بھی ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں وہ ہے دوستو گرافک ڈیزائنگ آج سوشل میڈیا اتنا وسیع ہو چکا ہے پرنٹ میڈیا سارے میڈیا اتنے وسیع ہو چکے ہیں کہ گرافک ڈیزائنر اس وقت اچھی خاصی ارننگ کر رہا ہے اس کے لیے بھی آپ کو ایک روپیہ نہیں لگانا ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ سیکھ لیا ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ نے سیکھنا ہے تو پھر آپ کا تھوڑا سا خرچہ آ سکتا ہے پاکستان جیسے ملک میں جسے ہم ڈیفالڈ کنٹری کنسیڈر کر رہے ہیں وہاں پر پانچ ہزار پے میں یہ کورس ہوتا ہے گرافک ڈیزائنگ کا دو مہینے میں اگر آپ کے اندر فنکاری موجود ہے سنس موجود ہے تو آپ گرافک ڈیزائنر بن کے ایک اچھی سروس پروائیڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو کمیٹڈ ہونا ہوگا اپنے ساتھ کہ آپ کسی کے ساتھ یہاں پر سیادتی نہیں کریں گے اس سے جائز پیسے مانگیں گے اس کو آپ سروس پروائیڈ کریں گے اگر آپ کی سروس اچھی ہوگی دوستو تو آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ ریاست ڈیفالڈ ہو رہی ہے بلکہ آپ اپنی ملک کا اپنی ریاست کا ستون بنیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے جو لگزری آئٹم کو اپنی زندگی کا کاروبار بنانا چاہتے ہیں اب کئی دوست یہاں پر اپنی گردن اونچی رکھتے ہیں ٹھیک ہے جو اونچی رکھتے ہیں ان کو نیچے کی چیزیں کبھی دکھائی نہیں دیتی اور خاص کر کے وہ گرافک ڈیزائننگ کو چھوڑ کے وہ لگزری آئٹم میں جاتے ہیں یار میں فلانی چیز امپورٹ کروا لیتا ہوں میں فلانی چیز ایسا بزنس ہے جسے آج اگر آپ اپنا لیتے ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ جسٹ گھر میں بیٹھ کے لیپٹوپ پگڑ کے دنیا کو سرویس دے سکتے ہیں سو گائز ایس فور تھرڈ بزنس یہاں پر ہم بات کریں کہ بائنگ کنسلٹنسی کی یعنی کہ اگر آپ کو مارکٹ میں صحیح طریقے سے سیل پرچیس کرنے آتی ہے تو آپ کسی کو بھی یہاں پر سرویس پروائیڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر کسی نے گاڑی خریدنی ہے پلوڈ خریدنا ہے بنا بنایا گھر خریدنا ہے کوئی بھی ایسی پروڈکٹ خریدنی ہے یا سیل کرنی ہے تو آپ کو اس کے صحیح پرائز کا پتا ہونا چاہیے اور آپ اپنے کلائنٹ کو ایک زبردست سرویس دیں گے اور آپ اسے کمیشن نہیں لیں گے کیونکہ اگر آپ یہاں پر کمیشن لیں گے تو آپ اپنے کاروبار کے ساتھ بائیمانی کریں گے آپ اس کے ساتھ اور لیڈی اپنی ایک فیس ڈیسائٹ کریں گے اور آپ کو بہت سمپل وے میں چلنا پڑے گا تاکہ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ ادھر سے بھی انکم رکھ رہے ہوں یہاں سے بھی انکم رکھیں اور اس سے ایک فیس بھی چارج کریں تو جہاں پر دوستو دنیا بھر میں یہ سب سے زبردست تیزی سے بڑھتا ہوا کاروبار ہے اور آپ کو صرف اپنا ایک ایڈ پوشٹ کرنا ہے ایمانداری کے ساتھ ٹھیک ہے آپ جتنی اپنے کاروبار میں ایمانداری لے کر آئیں گے انشاءاللہ آپ کا یہ بائنگ کنسلٹنسی کا کاروبار اتنا زیادہ بڑے گا چوتھے نمبر پر بات کریں گے دوستو ہم یہاں پر سوشل میڈیا مینجر کی سوشل میڈیا مینجر کیا ہوتا ہے جیسے کہ کسی کا بھی سوشل میڈیا پر یہاں پر کاروبار بڑھ رہا ہے پھل رہا ہے پھول رہا ہے فیس بک پہ انسٹاگرام پہ یا ٹویٹر پہ تو وہ آگے اپنا ایک مینجر ہائر کرتا ہے ٹھیک ہے ایک فیس ہائر کرتا ہے آپ کے ساتھ بڑی زبردست انڈرسٹینڈنگ کرنے کے بعد آپ اس سے ایک جائز فیس مقرر کرتے ہیں اور آپ اس کو ایک سروس پروائیڈ کرتے ہیں وہ آپ کو ٹائم بتاتا ہے کہ آٹھ سے دس گھنٹے بھائی تم نے میرے پیج کو ہینڈل کرنا ہے میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا اور آپ نے اس کام میں بھی ان کے ساتھ پوری لائیلٹی شو کرنی ہے اور آپ ایک وقت میں ایک بندے کے نہیں کئی بندوں کے یا پہ سوشل میڈیا مینجر بن سکتے ہیں آپ کو اپنی سی وی بنانی پڑے گی بقاعدہ ایک ریکارڈ بنانا پڑے گا جس کے لیے میند کرنے پڑے گی دوستو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیے بغیر آپ یہ کاروبار کر لیں گے تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ میں مانتا کہ آپ یہ بزنس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ابھی تک دوستو جو میں نے آپ سے چار ایڈیاز شیئر کی ہیں ان میں تین میں سے آپ کا ایک روپے کا خرچہ بھی نہیں اور ففتھ ون جو لاسٹ میں میں شیئر کرنے لگا ہوں دوستو وہ ہے کاروبار ریپیری کا جب سے دنیا بنی ہے کائنات بنی ہے ریپیری کا کاروبار آج تک زوال پسیر نہیں ہو سکا ملک کے کوئی بھی حالات ہو پاکستان ہو امریکہ ہو پتہ نہیں جو مرضی یہاں پہ عذاب نازل ہو جائے لیکن ریپیری کے کاروبار میں کوئی زوال نہیں ہے چاہے وہ ایل ایڈی بلپ کی ریپیری ہو چاہے وہ گاڑی کی ریپیری ہو چاہے وہ سمجھ لے کے گھر کی مرمت ہو تو اگر آپ یہاں پر آپ کو میں یہاں پر پچاس بزنس گنا سکتا ہوں جو کہ بہت ہی کم ہوں گے جس میں ریپیری کا ایلیمنٹ آتا ہے بائیک کی ریپیری بائیک کے پارٹس کی ریپیری گھروں کی ریپیری گھروں کے کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جن میں ریپیری آ جاتی ہے تو اس طرح لیپ ٹوپ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو اپنا موبائل دیکھنے کو ملے گا انڈروائیڈ کا دور ہے تو کئی چیزیں دوستو ایسی ہیں جن کے اوپر آپ کا خرچہ جو بھی میں نے آپ سے پانچ بزنس شیئر کی ہیں ان میں سے دو بزنس کے اوپر آپ کا خرچہ ہے بلکل ہے پانچ سے دس ہزار رپے کا اور ریپیری کا کورس دوستو آج آپ کو ہر جگہ پر ایولیبل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان چیزوں میں سے کوئی بھی ایسا بزنس آج کے دور میں اگر آپ اپناتے ہیں تو یقین مانیں اگر زندگی رہی تو دوہزار پچیس میں آپ کہیں گے جو دوہزار پچیس پر دور نہیں یا تین سال بعد آپ کہیں گے کہ یار اگر عثمان بھائی کی وہ بات مان لی ہوتی تو ہمارے کام آ سکتی کیونکہ اس پر تو لگتا ہی کچھ نہیں ہے لیکن اگر آپ پروپٹی ڈیلر یہاں سے مادلہ چاہتا ہوں آپ سے اگر آپ مثال کے طور پر یہاں پر پلوٹ سرکاری نوکری ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں یہ چیزیں رکھ کر آپ انتظار کرنا چاہتے ہیں کہ میرا پلوٹ مہنگا ہوگا تو میں ترقی کروں گا تو یاد رکھئے گا جب آپ کا پلوٹ مہنگا ہوگا دیفینٹلی ہوگا لیکن اس وقت اکانومی نہ جانے کہاں ہو تو یہ ایک چیز ہوتی ہے اصل میں انویسمنٹ یہ صرف انویسمنٹ کے لیے اس سے کبھی ملک یا انسان ترقی نہیں کیا کرتے اگر آپ مثال کے طور پر سرکاری نوکری کرنا چاہتے ہیں پچاس ازار پی سے آج لگ جاتے ہیں بڑابے میں لاکر پہ ہو جاتی ہے پروپیڈنٹ فنڈ فلانا فنڈ یہ فنڈ سہولتے ہیں میڈیکل فری یہ چیزیں تو مل جائیں گی لیکن آپ اکانومی کو مضبوط نہیں کر پائیں گے آپ اپنی فیملی کو مضبوط نہیں کر پائیں گے بلکہ آپ کو رشوت کھانی بڑے گی ٹھیک ہے جس سے آپ کی دنیا بھی خراب ہوگی آخرت بھی خراب ہوگی آپ کی اولاد جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے ان کو بھی اس کا نقصان پہنچے گا سو گائز آئی خوب کہ یہ بزنس آئیڈیاز آپ کو کوئی فائدہ دے سکیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ